کا اظہار کریں امتیاز عالم صاحب لاہور سے خصوصی طور پر ہمارے درنے میں شرکت کے لیے تشریف لائیں گے لائے ہیں ہم میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے خیالت کا اظہار کریں جناب امتیاز عالم صاحب دوستو اور ساتھیوں یہ پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بدترین قانون ہے کالا پاکستان میڈیا ڈیملیشن ایتھارٹی وہ لایا جا رہا ہے اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اسے بللوز کیا جائے گا ہم اسے بالکل لد کرتے ہیں یہ عمران خان حکومت اور ان کے وزیر اطلاعات کا توفہ ہے کہ پاکستان میں آزادی اظہار کا گلہ گھونٹ دیا جائے گا تمام طاقت اور تمام ادارے اکٹھے کر کے ایک جیمبو آتھارٹی بنائی جا رہی ہے جس میں پانچ اور چھے سیکرٹری ہوں گے نامزد حکومت کے جو حکومت کی ہدایات پر عمل کریں گے جو ہر بات کا تائیون کریں گے سرکولیشن کتنی ہے ریٹنگ کتنی ہے اشتہار کتنے ہیں اور یہ کے لیسنس جو ہے وہ ایوب خان کے زمانے میں ہم لڑے تھے پریسنٹ پبلیکیشن آرڈیننز کے خلاف اس سے بھی بتر بنا دیا گیا ہے پریسنٹ پبلیکیشن آرڈیننز کو صحافیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ان کا کیس بھی وہ کاؤنسل سن سکے گی اور ٹرائبنل ایک کومہ لگا کے تین لائنے کے چھے لفظ لگ دیے گئے ہیں لیکن جو ہمارا قانون ہے انیس سو تیہتر کا صحافیوں کا ایمپلائیز ایکٹ جو ہے نائنٹین سیمنٹی سی کا وہ ریپیل کر دیا گیا ہے ختم کر دیا گیا ہے ہمارا مطالبہ تو یہ تھا کہ وہ اس میں تمام ورکنگ جنرلز بھلے وہ پرنٹ کے ہوں یا الیکٹرونک کے ہوں یا سوچل میڈیا کے ہوں ان سب کو تحفظ دینا چاہیے اور یہ جو ہمارے اٹھارہ ہزار جنرلز نکالے گئے ہیں اس عرصے میں ان کے کیسز ان کوٹس میں جائیں ان کوٹس کو ایفیکٹیب بنایا جائیں اور تو ہم یہ جو اس میڈیا اس اس قانون کا بڑا جو نشانہ ہے پاکستان میں پہلے ہی جو پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا ہے وہ لیٹ گیا ہوا ہے وہ سنسر زیادہ ہے وہ مکمل کنٹرول میں آ گیا ہے بلڈوز ہو گیا ہے اور کوئی آزادی اصحابت نہیں رہی ہے ان کی جو بڑی پریشانی ہے وہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جو لوگوں نے بنا لیے بیرلکار ساکیوں نے بنا لیے دارش دوروں نے بنا لیے شہریوں نے بنا لیے وہ اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں وہ اسے ہی اس کا گلہ گھوٹنا چاہتے میں یہ وار کرنا چاہتا ہوں اپی اینس کو اور سی پی اینیو کو اور یہ جو الیکٹرونک میڈیا کی جو باڈی ہے ٹیلی ویژن کی پی بی اے کہ آپ نے اگر اس پہ سمجھوتا کیا کہ ان کا گلہ کار دو اور ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کر لو مجھے معلوم ہے ایسی بات چل رہی ہے اور شاید یہ مالکان وہ بات مان جائیں چھوٹی چھوٹی سہودوں کے خاطر ہم نمبر ایک یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی جو آپ نے جو موازنہ کیا ہے دنہے کے قوانین کا ہم تیار ہیں کہ آپ لے آئے یورپین یونین والا ریگلیٹری لاو آج ہم ایکسپٹ کرنے کے تیار ہیں اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے جو آپ نے لکھ دیا ہے اے ٹو زیڈ میڈیا کا گلہ گھونٹنے کے لیے دوسری بات ہے ہم کوئی ایسی آثورٹی نہیں مانیں گے جسے انتظامیاں یا وزیر آزم یا فواقی حکومت نومینیٹ کرے اس میں چھ سکٹی بڑھا دیئے گئے ہیں بطلب سارا اس میں ایف بی آر کا بھی چیئرمن ہے اس میں کامپیٹیشن کمیشن کا بھی ہے اس میں پی ٹی اے کا چیئرمن بھی ہے اس میں انٹیئرین سیکریٹری بھی ہے تو ایسی آثورٹی ہم نہیں مانتے جو میڈیا پہ جو ریگلیٹی آثورٹی ہو وہ حکومت کے یا ایگزیکٹیو کے یا انظامیاں کے کنٹرول میں نہ ہو اور اس ایسی آثورٹی کو نومینیٹ کرے اتفاق کے رائے سے پارلیمنٹ کی کمیٹی جس طرح الیکشن کمیشن کے عراقین ہوتے ہیں اور وہ مکمل آزاد ہو اگر ایسی آثورٹی ہو بھی تو دوسری بات ہمیں کہتے ہیں کہ ٹرائیبیرل جو ہے یہ نومینیٹ نہیں کرے گی حکومت ٹرائیبیرل جو ہے وہ آپ بھیجتے ہیں ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کو کہ وہ جو جنرلیس کے کیسز ہیں یا کمپلینٹس ہیں شہریوں کی اور ان کے جو کیسز جو ہے وہ ٹرائیبیرل میں سنے جائیں جو چیف جسٹس ہائی کورٹس کے نومینیٹ کریں یا قائم کریں ہم ایسی جو کمپلینٹ کاؤنسل ہے اسے بھی نہیں مانتے جو حکومت نامزد کریں گی اور یہ سوشل میڈیا پہ بندش لگائی جا رہی ہے ساتھ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ فیک نیوز کا معاملہ ہے دنیا بھر میں فیک نیوز کہیں کنٹرول نہیں ہو سکتی ہر روز عربوں ہنڈرڈز آب ملینز جو سٹوریز ہیں پکچرز ہیں کہانیاں ہیں ویڈیوز ہیں لوڈ ہو رہی ہیں وہ امریکہ کنٹرول نہیں کر سکا ہے اسے کنٹرول مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ پاکستان میں آپ نے سنسرشپ لگائی ہے وہ ختم کریں اور حقائق عوام تک جائے جب تک سچائی سامنے نہیں آئے گی تو فیک حق کے اظہار پہ اور شہری جنرلزم پہ جو اب بڑا جنرلزم ہو گیا ہے ہم کوئی بندش قبول نہیں کریں گے یہ عوام کے حق پہ حق کے اظہار پہ ڈاکہ ہے اور اس میں جو ظاہر رکھی گئی ہیں آرہم ڈیکلریشن کے حوالے سے اسے ہم رت کرتے ہیں ہم یہ بار کرنا چاہتے ہیں میڈیا باڈیز کو بھی جو بارگیننگ کی کوشش کر رہے ہیں اور جو چلاکی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس سے اب بعد آ جائیں کیونکہ ہوئی رائے کہ ابھی جنگ میں ہیڈیٹوریل آیا ہے سوچل میڈیا کے حوالے سے اس میں کہا کہ یہ یہ فیک نیوز بلکبات ہو نہیں چاہیے جو کہ جنگ کا باپ بھی نہیں کر سکتا پاکستان کی بسللہ فوج ساری بل جائیں تو فیک نیوز امریکہ کی ساری فوج اکھٹی ہو جائیں تو فیک نیوز ختم نہیں ہو سکتی فیک نیوز صرف اس طرح ختم ہو سکتی ہے کہ فیک نیوز اس طرح ختم ہو سکتی ہے کہ سچ سامنے آئے میڈیا پہ بندش نہ ہو سیچسرشپ نہ ہو حقائق آئیں گے تو پھر وہ جو جھوٹی خبر ہے وہ دم توڑ جائے تو یہ بات کی دلیل ہم نہیں مانتے ہیں اور سوچل میڈیا پہ خاص طور پہ جو ہمارے جنرلیس نے اپنے پرینٹ فورٹ بنائے ہیں کسی طرح کی بندش آپ قبول نہیں کریں گے مجھے معلوم ہے ایک اور بات یہ جو ہمارا ڈبو وزیر اطلاع ہے جو پولٹیشن اور رنٹ ہے اور وہ کہتا ہے کہ زیادی آپ صاحبت میں تعلق ہے آپ کے نہیں ہیں ہم آپ کے ماں باپ کو بھی جانتے ہیں زیادہ ہمارے ساتھ پکجے بازی آپ نہ کریں ہم آپ کو احترام کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے اس میں آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے ابھی نیشنل سچورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے انفرمیشن منسٹری کی اور انٹیئر منسٹری کی اور جس میں جو اعلان نام آیا ہے نیشنل ایکشن پروگرام کے حوالے سے اس میں میڈیا کو مزید کنٹرول کرنے کا منصوبہ سامنے آیا ہے اب وہ یہ ہو رہا تھا پہلے آئیس پی آر سے فون جاتا تھا سارا میڈیا آف ہو جاتا تھا نواز شریف آف ہو جاتا تھا فلاہ پولیٹیشن آف ہو جاتا تھا فلاہ پروگرام نکل جاتا تھا اب انہوں نے کہا کہ یہ بناو ایس پی ایم ڈی اے بناو پاکستان میڈیا آتھارٹی بناو سیلین فساد بنایا جا رہا ہے میڈیا مارشل لوگ کے لئے جو ہمیں ایک سیپٹیبل نہیں ہے اب یہ سمجھتے کہ پاک افواز کو بھی ہمیں کہنا چاہتا ہے وارفیر ہو رہی ہے اس میں اگر پاکستان ایک خلاف جہاں جہاں ہو رہی ہے اس میں یہاں ایک آزاد دوانہ انڈیپنڈن میڈیا اسے زیادہ ایفیکٹیبلی کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے آپ کی چمچوں کی اور جھوٹی فیک جو ایکاؤنٹس آپ بنا کر کرتے ہیں چیمپین اس کی کوئی اوقات نہیں ہے وہ دو ٹکے کا نہیں ہے آپ جو پاکستان کے جیہ صحافی ہیں عالم صحافی ہیں سمجھدار صحافی ہیں انہیں کام آدادہ نہ کرنے دے اس سے یہ ہوگا کہ ایک آلہ میڈیا بنے گا پاکستان کے خلاف جو میڈیا کیمپین چلتی بھی ہے اس کا زیادہ محصر اور زیادہ لیجٹیمیٹلی زیادہ منزبانہ طور پر اسے کاؤنٹر کر سکے گا میری بات لمبی ہو گئی ہے میں یہ کہہ رہا چاہ رہا ہوں کہ یہ بل لارے ہے وہ بلڈوز ہوگا ہم اپوزیشن پارٹی سے کہتے ہیں کہ آپ بلکل اس جن کا بائیک آنٹ نہ کریں وہاں پہ ایک ایک شک پہ لڑے اور کوشش کریں یہ جو بلاول بکٹوز آپ کہتے ہیں کہ جی ووٹ آف لوگ کانفیڈنس آ سکتا ہے وہ منتر جنتر یہاں دکھائیں اس بل کو ناکام کریں ڈیفیٹ کریں عمران حکومت کو پارلیمنٹ میں اس کا بائیک آنٹ کر کے آپ باہر آ جائیں گے وہ آرام سے سپاس کر رہیں گے جیسے چاہیں گے ہمیں وہ ایکسپٹیبل نہیں ہے آپ وہاں بھی لڑیں سڑکوں میں بھی لڑیں اور اب اپوزیشن کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ کل جب آپ یہاں پہ آئے تو ہم سے ایک پبلک کمیٹمنٹ کریں اور فیڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا فریڈم اور پیپلز رائیڈ اور اس پر کسی طرح کی آئی ہمیں چاہتے ہیں کہ آئین میں تبدیلیاں ہوں آرٹیکل نائن تیر کے ساتھ دس کیوئیٹ لگے ہوئے دس شرطیں لگے ہوئی ہیں جو ہمیں ایکسپٹیبل نہیں ہیں اب دنیا بھڑ میں قومی سلامتی کے معاملے پر ابھی آپ دیکھیں نائر الیون کے حوالے سے پورے میڈیا میں اب وہ پوری بہت چر رہی ہے پورا رول امریکہ کا زیرے بہت لائے جا رہا ہے ان کے سلامتی کے دارے زیرے بہت لائے جا رہے ہیں کہ ہم نے بیس سال کیا جھک ماری ہے ہم پاکستان میں یہ کیوں نسکس نہیں کرتے وہ کیسے قومی سلامتی کے خلاف ہے وہ قومی سلامتی کے خلاف نہیں ہیں ہم پاکستان کی حقیقی پائیدار سلامتی جاتے ہیں ہم سے بڑا بڑا پیٹریونٹ کوئی نہیں ہے یہ ہماری دھرتی ہے ہمارا مجھ ہے اسے ہم نے لینا ہے ان کے ہاتھ سے لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں کہ جو سیولین سپیس آپ ختم پھرتے جا رہے ہیں اور ختم ہو گئی ہے اسے ہمیں چھیننا ہوگا اور اس کی لبی سٹیکل ہوگی ایک بات میں افسوس سے کہتا ہوں کہ برحب سیاسی قوتیں ڈیفیٹ ہو گئی ہیں وہ ڈیفیٹ کر رہی ہیں اور اکیلے ساتھ بھی نہیں لر سکتے جب تک سارے ملک کے عمام مل کر ایک حقیقی بارے میں جمہوری اور آزاد پاکستان کے لیے خوشحال پاکستان کے لیے نہیں مل کر لڑتے تو یہ کامیابی ہمیں نہیں ملنی ہے لیکن یہ اگر کالا کارون پاس کر بھی دیں گے تب بھی ہم اسے نہیں مانیں گے اس کے خلاف میں اتحاد جائے رکھیں میں پی ایفیو جے کو اور باقی تندیموں کو مبارک بات دیتا ہوں آپ بنے بڑا ایک میاں ناس ہیں آپ آپ نے بڑا شہدار سٹینڈ لیا ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کا حصہ ہے آپ کیا پہ ہرتال کریں گے ہرتال میں ساتھ ہے جلوس کریں گے جلوس میں ساتھ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ورکرز کو اکٹھی ہو جانا چاہیے اور یہ کالی بھیڑوں کو آئیسیوریٹ کرنا چاہیے اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ تو ایکنومک ہے اور ہمارا فیڈم سے تعلق نہیں ہے یہ بوگس آرگومنٹ ہے صحافیوں کی کا پیشہ چلی نہیں سکتا جب تک صحافی ازاد نہ ہو اس کا کلم ازاد نہ ہو اس کا بائی کا ازاد نہ ہو تو ہم کوئی بڑا کلیش نہیں کرنا چاہتے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے بفات میں ہے کہ پاکستان کے عوام باخبر ہوں سوبرن ہوں وہی اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کریں وہی ڈیریکشن دیں اور ہم پاکستان کی بہتری کے لیے اور خوشحالی کے لیے اور سلامتی کے لیے چاہتے ہیں ہم کوئی پاکستان کے خلاف کسی سادش کا حصہ نہیں ہے ہم پاکستان کے عوام کے مفادار ہیں اور میڈیا کا صرف ایک رکھتا ہے وہ ہے پبلک انٹرس عوامی مفاد کا تحفظ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے ہم لائل ہیں تو پیپل اور پاکستان کے لائل ہیں ہم ایک پارٹی یا دوسری پارٹی ایک ادارے یا دوسری ادارے کے لائل نہیں ہیں ہم لائل ہیں ہم پیپل اور پاکستان ہم انہی سے وفا رکھتے ہیں انہی کے مفاد کو اپولڈ کرنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کا بڑا شکریہ آپ کو مبارک بات اسپیکل بہت شکریہ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیں